آپ یہ فرمائیے گا کہ علم کیا ہے بیسیکلی اور اس کی بنیادی تقسیم کیا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا حبیبه محمد محاله وصحبید من النامی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم بنیادی طور پر جاننے کو کہتے ہیں کسی شیعہ کے بارے آپ کتنا جانتے ہیں اور تخلیقی طور پر اس کے دو قسمیں ہیں ایک علم ہے ہر ذی روح کو فطری طور پر عطا ہوتا ہے زندہ رہنے کے لئے وہ انسان میں بھی ہے ہر جاندار میں ہر جانور میں بھی آپ دیکھتے ہیں مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کوئی تیر نہ سکھاتا نہیں اس کا فطری علم ہے جانور کا گائے بہنس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دول تلاش کر لیتے ہیں اسے پتا ہے میری زندگی کا سبب ہے اسی طرح انسان کے بھی بعض علوم فطری ہوتے ہیں جو زندگی کے لئے ضروری ہیں وہ ہر ذی روح کو عطا ہوتے ہیں دوسرا علم ہوتا ہے قصبی جو علم حاصل کیا جاتا ہے مثلا آپ مچھلی کو بھی کئی کرتے دیکھتے ہیں وہ اسے سکھائے جاتے ہیں فطری تو ہوتے تو سب میں ہوتے وہ قصبی علم ہوتا ہے اور اس کی حدود ہیں ہر جانور کی اپنی استعداد کے مطابق اور اس کی حقیقت جو ہے وہ استعداد انسان کو دی گئی ہے کہ اس کے علموں کی کوئی حد نہیں ہے کہاں تک وہ حاصل کرتا ہے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی انتہا ہو گئی ہے علم کی انتہا نہیں ہے نہیں ہے اور قصبی علم جو ہے جو قصب یعنی کہ محنت سے آپ حاصل کرتے ہیں اسے قصبی علم کہیں گے قصبی علم کتنی طرح کے ہیں قصبی علم کی نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے قصبی علم کو آپ نے فرمایا العلم the knowledge کلی علم جو ہے فرمایا العلم و علمان اس کے دو حصے ہیں علم الادیان و علم الابدان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصبی یہ جو علم ہے حاصل کیا جاتا ہے قصبی اور حصولی اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ اس کا علم الادیان ہے یعنی عقائد نظریات ذات باری کے بارے جاننا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آخرت کے بارے اور عامال کی جزا سزا کے بارے جاننا یہ سارا علم الادیان ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نارمیٹیف سائنشس اور یہ حضور نے پہلا حصہ فرما ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو اولیت دی علم الادیان کو اولیت دی ہے اور دوسرا علم ہے علم الابدان فیزیکل سائنسز چیزوں کا علم کیسے بنتی ہیں کیسے استعمال کی جاتی ہیں کیا نفع ہے کیا نقصان ہے یعنی فیزیکل تینک کا جو علم ہے وہ سارا اس میں آ جاتا ہے تو مکمل علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ عقائد و نظریات جہاں آپ کہہ سکتے ہیں دین کا علم دنیا و آخرت دنیا کے عامال کا آخرت میں نتیجہ کیا ہوگا یہ سارا جوڑ کے اسے علم الادیان کہیں گے اور دوسرا فیزیکل سائنسز کا علم الابدان دوسرا فیزیکل سائنسز کا علم